سر جو کلینک میں تین قسم کی کیسز آتے ہیں جس کے اندر کیاٹس کی ہائنڈ لیمز جو ہوتے ہیں وہ صحیح طرح تامل کر رہے ہوتے ہیں ان کے اگر ہم انہیں پریفرینچلی طور پر کٹیگرائز کریں تو سب سے پہلے آئے گا ہپ ڈسپلیکزیا ہپ ڈسپلیکزیا کی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر جو فیمر کا بول ہوتا ہے نا فیمر کے اوپر ڈورسل اینڈ پر جو بول ہوگا وہ اسیٹا بولیم کی جو وینٹرل سائیڈ پر ساکٹ ہوتی ہے اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہپ ڈسپلیکزیا اس کے جو بیسیکلی اس کو سرجری سے ریموو کر سکتے ہیں اور اس وقت اسے کوئی کسی بھی قسم کے انٹی انفلیمٹری ڈرگ درتے ہیں اس کے بات آتا ہے کہ وہ کٹ جس کو لو کیلشیم کی وجہ سے اس کے ہائنڈ لیمز کام کرنا چھوڑ دے اس کو ہائپو کیلسیمیا کہتے ہیں اور تو ہم بات کہہ رہے تھے کہ اسے ہائپو کیلسیمیا کہتے ہیں تو اس کے اندر لیکن اس کا سب سے بڑا جو سیمٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو کٹ جب بیٹھے گی زمین پر کہ اس کے جو وینٹرل سائیڈ ہے وہ زمین کو فیس کاری ہوگی تو اس کے جو پاوز ہوں گے نا ان کی پلینٹر سائیڈ اپورڈ ہوگی یعنی کہ کسی بھی کنڈیشن میں کیٹ اپنے پاوز کی پلینٹر سائیڈ کو اپورڈ نہیں رکھ سکتی لیکن صرف صرف یہ اس کو کرے گی جب وہ کیلشیم کا لیول اس میں لو ہوگا اور یہ زیادہ تر پریگننٹ کیٹس کے اندر ہوتا ہے جب وہ ڈیلیوری دینے والی ہوں یا آفٹر ڈیلیوری اس کے بعد جو کیس آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہائنڈ لیمز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی سپائنل انجری کی وجہ سے ہوتا ہے سپائنل انجری اس صورت میں موسٹلی لمبر ریجن سے ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ سرویسل یا تھوریسک ورٹیبرا میں سے کسی بھی ریجن سے اگر سپائنل کارڈ بریک کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا مسئلہ آجائے تو وہ پھر اس کی جو پورا ڈورسل ریجنہ اسے بھی افیکٹ کرے گی لیکن اگر ہائنڈ لیمز میں مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں تو وہ لمبر یا پھر اس کے بعد جو ورٹیبرا پوری ٹیل میں جاری ہوتی ہیں ان کے میں مسئلہ کرتی ہے اور اس کو جو پتہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح تو ایک سرنج لے کے وہ ہم اسے مختلف جگہ پہ اس کے اندر کرتے ہیں اناکولیٹ کرتے ہیں بالکل خالی سرنج تو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی اس کے آگے ریفلیکس نہیں شو کرتی ہے